اسلام علیکم جی welcome back to my channel welcome back to another video آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے لگی ہوں miss rose کی silk flawless foundation کے بارے میں کہ اس کی coverage کیسی ہے یہ کس طرح کی foundation ہے کتنی coverage یہ ہمیں دیتی ہے اس کے prices اور ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے اس کی packaging کچھ اس طرح miss rose کی یہ foundation بہت ہی light weight ہے اس کی coverage low ہے میں اس کو two months سے use کر رہی ہوں تو میں آج آپ کو اس کا review share کر سکتی ہوں اس کی outer packaging کچھ اس طرح کی ہے miss rose کی silk flawless foundation 30 ml میں ہمیں receive ہوتی ہے پیک پر اس کی warning اس کی detail اور اس کی ingredients سب موجود ہیں تو اب ہم اس کو بہت سلم سی tube ہے easy to carry ہے کافی sleek and good packaging ہے اس کی اور اس کا shade میرے پاس beige 02 ہے اس کے price 500 to 550 کے درمیان آپ کو یہ easily مل جاتی ہے اگر آپ اس کو sale سے لیتے ہیں تو یہ 400 something کچھ آپ کو مل جاتی ہے it is very affordable 500 کی range میں ایک اچھی foundation ملنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے اب اس کا swatch میں آپ کے ساتھ share کرنے لگی ہوں اس کا shade warm nude سا ہے اور اس میں oxidization ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو oxidize ہوتی ہے یہ coverage جس کی low to medium ہے لیکن آپ جو ہے اگر اس کو heavy medium کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی double layer لگا کر بھی اس کی coverage build up کر سکتے ہیں party wear اور wedding gas make up لوگ کے لیے یہ ایک بہترین ہے اس کی coverage جو ہے وہ آپ thick بھی کر سکتے ہیں اس کی double layer لگا کے یہ بلکل ایک بی بی کریم کی طرح ہے اور آپ اس کو daily wear میں easily use کر سکتے ہیں میں بہت times سے ایک daily wear کے لیے ایک اچھی اور affordable foundation ڈھون رہی تھی تو یہ بلکل ویسی ہے جو آپ کے جیب پر بھی بھاری نہیں پڑے کی اور آپ اس کو easily rose use کر سکتے ہیں بلکل natural اور ڈوئی سا یہ جو ہے وہ آپ کو finish دیتی ہے dry skin اور oily skin کے لیے کس طرح کی ہے تو dry skin کے لیے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن oily skin اس کے ساتھ compact use کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ oil آپ کے skin پر نہیں آئے گا اگر اس کی long lasting کی بات کریں تو 3 سے 4 گھنٹے جو ہے یہ آپ کے cover کر لیتی ہے اگر آپ اس کو compact کے ساتھ set کرتے ہیں تو 5 hours بھی نکال سکتی ہے یہ time کے ساتھ جو ہے وہ light ہونے لگتی ہے college and university office going girls وغیرہ جو ہے وہ اس کو easily daily use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی affordable ہے اس کا shade جو ہے وہ تھوڑا سا oxidize ہوتا ہے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ اس کا shade light ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو اپنے shade سے تھوڑا سا ایک tone light لے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے اس کے ساتھ بعد میں match ہو جائے سو اچھا میسٹروز کا یہ concealer بھی بہت اچھا ہے اس کا shade میرے پاس beige 1 ہے اگر آپ چاہیں تو اس foundation کے ساتھ اس کو بھی mix کر کے apply کر سکتے ہیں تو اس کا بھی result کافی اچھا ہے سو تو اس کی coverage اس طرح کی اس کو میں نے apply کر لیا اپنے face پہ آپ دیکھیں بہت ہی ڈوئی اور بہت ہی natural سا glow یہ آپ کے skin پر provide کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی time کے بعد یہ like ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کے دوبارہ سے set کرنا پڑتا ہے سو i hope ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like لازمی کر دیجئے کا channel کو subscribe لازمی کر دیں ایسی بہت سارے informative ویڈیوز میرے channel پر پہلے سے موجود ہیں آپ چاہیں تو اس کو visit بھی کر سکتے ہیں میں instagram account کو follow کرنا چاہتے ہیں تو اس کا link میری بھائیوں میں موجود ہے سو ملتی ہوں next ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھئے اپنا دھیر سارا خیال اللہ حافظ